ہائے گائیز آج کا جو میرا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ یہ بک بہت اچھی ہے اور سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں کوئی بھی ایڈورٹائز نہیں کرتا اس بک کی یہ بک مجھے اچھی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس بک میں جو ہے ہر سیکشن میں انگریڈنٹس بتائے گئے ہیں اس کا اس کو بتایا گیا ہے اس کا پروسیجر بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے افنس جو ہے کسی بھی سیکشن کے مطابق وہ کس کورٹ میں ٹرائل ہوگا تو یہ بک ہے دا پاکستان پینل کورڈ بائے محمد عبدالباسد کی ہے تو میں پھر سے بھی کہتا ہوں کہ میں اس بک کی ایڈورٹائز نہیں کر رہا مجھے یہ چیز اس بک میں مجھے بہت چیزیں اچھی لگی کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بہت اچھی طرح ڈیفائن کر رہا ہے اگر آپ ایک بار پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اگر یہ بک میرے پاس ہے اور بہت اچھی بک ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں دوسروں تک بھی اس کا ریویو پہنچا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون ٹوئنٹی بھی جو ہے وہ پنشمنٹ آف کرنیل کنسپائر ایسی ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ جو بھی افنس ہوگا کرنیل کنسپائر ایسی کے اندر وہ کون سا افنس ہوگا ڈیتھ ہوگا ایمپریزمنٹ فار لائف ہوگا اس کو ڈیفائن کر رہا ہے اس کے بعد میں یہ اس کی پنشمنٹ ڈیفائن کر رہا ہے اب آتے ہیں اس کی کمنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمنٹس میں کتنی چیزوں کو اس نے ڈیفائن کیا ہے اس کوب کو پروف آف کنسپائر ایسی کو اگریمنٹ کو اگریمنٹ کو کمیٹ این افنس کو سینکشن ٹو پروسیکیوٹ کو انگریڈنس کو جریسڈکشن آف کورٹ کو پروسیجر کو یہ نہیں ہے کہ صرف اسی سیکشن میں اس نے ڈیفائن کیا ہے ہر ایک سیکشن میں اس نے ڈیفائن کیا ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک بھی اس کا ریویو پہنچاؤں تاکہ آپ بھی لو اور آپ اس کو پڑھو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کوب کو اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ پنشمنٹ آف کنسپائر ایسی کے حساب سے یہ سیکشن اپلائی کیا جاتا ہے اور آپ سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی کیس سائیٹیشن دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انگریڈنس ہے جو کہ پرو کرنا پڑتا ہے پروسیکیوشن کو کیس پرو کرنے کے لیے اس کو یہ دینا پڑتا ہے اور یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی کرنمال کنسپائر ایسی کی گئی ہے کیا اس میں یہ تین جو انگریڈنس ہیں کیا وہ اس میں موجود ہیں اور اس کے بعد جو ہے پروف آف کنسپائر ایسی ہے اس کو اس نے ڈیفائن کیا ہے اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ جورسڈکشن آف کورٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے ایگریمنٹ ٹو کمیٹ این افینس کے بارے میں بتاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کیس سائیٹیشن اس میں دی گئی ہیں اور اس کے بعد مین بات یہ تھی میرے ویڈیو بنانے کی کہ یہ پروسیجر بھی بتاتا ہے جو بھی سیکشن ہے ون ٹوئنٹی بی اس کا پروسیجر کیا ہوگا کیا یہ سیکشن جو اس میں افینس آتا ہے اس سیکشن کے اندر کیا وہ کنگنزبل ہے نون کنگنزبل ہے بیلبل ہے نان بیلبل ہے اور وہ ٹرائبل کس کورٹ سے ہوگا جیسے کہ اس نے بتا ہے کہ کورٹ آف سیشن اور مجسٹریٹ آف فسٹ کلاس اسی سے ٹرائل ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سیکشن میں اس نے الیلسٹریشن بتائی ہے اور یہ دیکھو آپ کمنٹس میں دیکھو اس کو پوائنٹ ریمیبر اس کی بارے میں بتاتا ہے کہ انگریڈنس بتاتا ہے تو دوستو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ بک مجھے بہت اچھی لگی اور اگر آپ چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں نہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ لاکہ سٹوڈن ہیں اور آپ نے پاکستان پینل کورڈ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بک لو اور بہت اچھی ہے تینکیو فار واشنگ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بھی ایڈورٹائز نہیں کر رہا اس بک کی کیونکہ میرے ابھی اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں تو کوئی بھی رائٹر مجھے ابھی اپروچ نہیں کرے گا اس وجہ سے مجھے بک اچھی لگی اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں تک اس کی سجیشن پہنچا دی تینکیو فار واشنگ